بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اللہ سب کو اپنے ایسے ایمان میں رکھے سب کی حفاظت کریں آج ہمارے کچھن میں بار رہا ہے جی بیف دے گی کورما تو یہ جی بسم اللہ کرتے ہیں ای ون کے جی میں نے لیلیا بیف تین ٹاماٹر چار پیاز ادرک لیسن و سببز میرچ کا پیسٹ سپائسز میں ساتھی آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے کڑھائی میں ہم نے جی ڈال لیا بیف اچھی طرح سے دھوکے ادرک لیسن و سببز میرچ کا پیسٹ اٹ کریں گے پیاز دھاند دیں گے اب ٹاماٹر اس میں چاپ کی ہوئے پانی ہم ڈال دیں گے جس میں اچھی طرح سے جو ہے بیف ہمارا گل جے آدھا چمٹ چھل دی اب ناما کھاس و سائکا اور دو چمٹ جس میں جائیں گے جی ڈال مرچ کے اچھی طرح سے ان کو کر دیں گے مکس میڈیا مانچ پہ جو ہے ہم اس کو پکائیں گے اب اس کو ڈھک دیتے ہیں چھے سے سات منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں چھے سے سات منٹ کے بعد چک کر لیتے ہیں کہ یہ کر گیا یا نہیں تو یہ جی گل چکا ہے یعنی آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب کسی چیز کو جلدی کھالنا ہو تو اس کی آنچ جو ہے کم کر دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے ڈھک دیتے ہیں ہلکی آنچ پر جو چیز ہے یہ جلدی کھال جاتی ہے تین سے چار منٹ کے لیے مزید ہم نے اس کو ڈھک کے جو پکا لیے ہے تک کہ پانی اچھی سے ہو جائے خوشک اب میں نے بہت زیادہ اس میں آئل نہیں ڈالا ایک چمچ جو ہے میں نے ڈالا اس میں آئل کیونکہ آل ریڈی جو ہے اس میں چربی تھی اس کا اپنا بھی آئل تھا یہ جی دو جو ہے میں نے ڈال دیئے دال چینی کے ٹکڑے اب اس کو جو ہے ہم تھوڑی در بھونیں گے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا بیل کے بٹن کو دبانا بالکل نہیں بھولیا گا تاکہ آپ کو میرے آنے والی تمام نئی سری میڈیو سب سے پہلے ملتی رہے ہیں نوٹیفکیشن کو آن کر لیں گے تو آپ کو روڈیو جو ہے انشاءاللہ جیسے اپلوڈ ہوگی مل جائے گے اگر آپ کو کوئی ریسپی اچھی لگتی ہے اس کو فیمیر فرن کے ساتھ شیئر کیا کریں اور مجھے اپنا فیڈبائی کلاس میں دیا کر ریکمنٹ کر کے کہ آپ کو ریسپیس کیسے لگتی ہیں یہ دیکھیں جی اب ہم اس میں دہیں ڈال دیں گے تقریباً تقریباً ڈیر کپ میں نے اس میں دہیں ڈ کر دیا ٹھیک ہے اور اب اس کو تھوڑی دیر ہم پکاتے ہیں بہت ہی مجھدار اور زبردست قسم کا جو یہ سالن تیار ہوتا ہے بلکل دیکھ کا ذائقات ہے یہ دیکھیں چار سے پانچ منٹ ہم نے اسے پکایا ہے اور یہ اب ہمارا جو سالن ہے یہ تیار ہے سبزدھنیے کے ساتھ ہم نے اسے کر دیا جی کھارنش یہ سالن کہیں گے تو آپ کو جو ہے بلکل دیکھ کہ سالن کے ذائقات آئے گا انشاءاللہ تو آئیے جی اس کو ڈش اوٹ کرتے ہیں اور فائنلوک دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں جی یہ زبردست سالن ہمارا تیار ہے آپ لوگ بھی بنائیے گا کھائیے گا اور انشائے کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ